بھئی تو وہ عورت عورت ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم چھپ ہو جاؤ تم خاموش ہو جاؤ تمہارا رشتہ بچ جائے یہ بہت ہے میں تمہارے لیے نا تو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو سمجھا کر کے بات چیت کر کے کبھی ناراض ہو کر کے ہے نا مارو مت میں نہیں کہہ رہا کہ شریعت میں مارنا حرام ہے بھئی قرآن میں ایک درجے میں مارنے کی اجازت ہے پر وہ مارنے کی اجازت بہت سارے سرکمٹینسز کے ساتھ اور بہت سارے شرائط کے ساتھ ہے پہلی بات تو یہ قرآن مجید میں مارنے کی ترغیب نہیں ہے کہیں بھئی اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ مارو کوئی واجب نہیں کیا گیا کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ مارو ایک مرحلے میں جا کر کے مارنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی کس مرحلے میں اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جن کی بغاوت کا تم کو خوف ہے نشوز کا مطلب کی عورت انتہا درجے میں باغی ہو گئی ہے کوئی بات مان کر کے نہیں دے رہی اطاعت و فرماورداری کے دائرے سے باہر نکل گئی ہے رشتہ خراب ہو رہا ہے بچے خراب ہو رہے ہیں گھر بھکرنے پر آ گیا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے تب مارنے کی اجازت ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانے میں نمک زیاد ہو گیا مار دو چائمی چینی زیاد ہو گئی مار دو چھوٹی چھوٹی بات تو بھی نہیں مارنا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پھر بھی کیا کہیں مارنا ڈائریک نہیں ہے فرمایا فعیدوہنہ پہلے ان کو سمجھاؤ پہلے کیا کرو ان کو سمجھاؤ سمجھا کر کے دیکھ لیا نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی نہیں مارنا ہے پھر کیا کرنا ہے واجرہنہ فی المزاجے سونے کا بستر الگ کر دو ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے بستر الگ کرو شاید اس کو احساس ہو کہ میرا شہر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اپنے سب سے بڑی ضرورت بھی مجھ سے پوری نہیں کر رہا میری کشش اس کے لئے ختم ہو گئی ہے بستر الگ کرو بستر الگ کرنے پر بھی نہیں مان رہی تب شریعت نے مارنے کی اجازت دیئے کیسا مارنے کیسا مارنے ہاں حل کی مار حضرت عطا نے ابن عباس سے پوچھا اللہ نبی کے صحابی ہیں ان سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں جانتا ابن عباس سے پوچھا کہ کیسا مارنے ابن عباس نے مسواق لے کر دکھائے کہ مسواق سے مارنے کتنا تیز آدمی مسواق سے کتنا مار سکتا ہے مسواق ایک اٹھا کر دکھائے مسواق سے مارنا ہے ہمارے ہاں تو غصہ آیا آدمی کو تو کیا کرتا ہے وہ فکش نہیں دیکھتا جو ہاتھ میں آیا جھاڑو بیلن چاکو چھوڑی جو ہاتھ میں آیا پیٹ دیتا ہے مسواق سے ایتازیب کے لئے نہیں مارنا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لئے نہیں مارنا ہے یہ حلکی مار ہے اپنے غصے کے اظہار کے لئے اس کو عزا دینے کے لئے نہیں مارنا اس کو توہین کرنے کے لئے نہیں مارنا ہے کہ آپ اس کو بے عزت کرے مار کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو عیزہ پہنچاتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اگر آپ نے ایک تماشا بھی بغیر اس کی غلطی کے مار دیا بہت بڑا گناہ ہے علماء نے باقیدہ تصریح اور اس کی وضاحت کی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سمجھاؤ سمجھانے سے نہیں مانتی تو بستر الگ کرو پھر مارو علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ دو اسٹیپ فالو کیے بغیر بغیر سمجھائے اور بغیر بستر الگ کیے اگر بیوی کو مار دیا حرام ہے بیوی کو مارتا گناہ ملے گا اس کو خیامت کی دن اللہ کیا جواب دینا پڑے گا بھئی ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو مار دیا تھا اللہ کے نبی نے اتنا ڈرائیا ان کو اتنا ڈرائیا اور اس کا اتنا گناہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میں آزاد کرتا اس کو کفارے کے طور پر اس گناہ کے وہ تو ہماری لونڈی نہیں ہے بیوی تو ہماری بیوی ہے اس کو ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی شریعت کی مطابق حلال کیا ہے اور مارے کا کون مارے کا وہ شوہر جو سارے حقوق دے رہے ہے نا عورت کا نشوز سزا کے لائک کب بنتا ہے کہ شوہر پراغ دے رہے پھر بھی عورت اطاعت نہیں کر رہی اگر شوہر اپنے حقوق خود ادانی کر رہا وہ کھانا کھرچا نفقہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وہ خود نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے عورت اگر نافرمان ہو گئی ہے تو پہلے اس کو اپنے حقوق دینا پڑیں گے پھر وہ نشوز کی شکایت کر سکتا ہے کہ میری بیوی نافرمان ہے میں سارے حقوق اپنے ادا کر رہا ہوں بیوی میرے حقوق نہیں دے رہی ہے